ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں اب تو بلکل ٹھیک ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے دن میں ویڈیو کیوں نہیں بنا سکی تو سب سے پہلے تو مطلب بہت بورا ہوا ہے ہمارے ساتھ مطلب میں یہ سوچ رہی ہوں یار کہ انسان کو نہیں پتا اگلے پل اس کے ساتھ کیا ہونے لگا یہ بات ہے آئی تنگ سو تھرس دے کی تھرس دے کی بات ہے ہم لوگ امی کی گھر سے اپنے گھر جا رہے تھے اور بلکل پاس ہی ہمارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا ہے نا میں پہلے آپ کو خالت سے ملواتی ہوں پھر اس کے بعد بات کرتی ہوں دیکھ لیے ہم اسلام علیکم بیو بھرس کیسے آپ سب تو ان کی حالت آپ چیک کریں یہ جو ان کی فنگر ہے وہ بلکل ٹوٹ چکی ہے یہ جو لٹل فنگر ہوتی ہے نا یہ والی یہ ٹوٹی ہے اس کے بعد گھٹھنے کی آپ حالت دیکھیں یہ دیکھیں اس میں مطلب بجری کے جو ہوتے نا دانے دانے کریش چھوٹی ہے وہ اس کے اندر گئی ہے اس کے بعد یہ واضح دیکھیں مطلب اتنا برا ہوا ہمارے ساتھ مجھے نہیں ہی پتا تھا کہ اگلے پل ہمارے ساتھ کیا ہونے لگے اچھلی میرے بھائی کی طبیعت خراب تھی ہم لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے اس سے دیکھ کے ہم گھر جانے لے گئے اور میرے حال سے بارہ بجے کا ٹائم تھا ہے نا بارہ بجے کا ٹائم تھا تو اب بھی ہر سے ہم لوگ نکلیں بلکل پاس ہی کوئی آپ ٹرسٹ نہیں کریں گے کوئی گاڑی نہیں تھی کوئی وین نہیں کوئی بائسائیکل نہیں کچھ بھی نہیں تھا اور ایک دم سے ہمارا بائک جو ہے وہ اُلٹ گیا ٹھیک ہے اُلٹنے کے بعد بورے طریقے سے میں بھی گریوں مجھے اتنے زیادہ نہیں لگی مطلب جس طرح انہوں کو چھوٹ لگیا اس طرح کی نہیں لگی لیکن بس کمر وغیرہ پہ لگی تھی لیکن ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی بائک گیرا تو ان کی جو فنگر ہے یہ والی تو ہندیرہ تھا ایکچولی مطلب گلی کے اندر ہی ہوئے نا مین روڈ پہ ہوتا تو تم نظر آ جاتا تو ہندیری کے وجہ سے اتنا نظر نہیں جب انگلی پہ نظر پڑی نا تو انہوں نے مجھے بس ایک ہی بات گئی ہے کہ میری انگلی ٹوٹ گئی ہے نا یہی بولا تھا نا ایک دم سے فیل ہوا کہ انگلی ٹوٹ گئی ہے اور وہ ان کی فنگر کے اگر میں آپ لوگوں کو سیچویشن بتاؤں وہ بلکل یہ جو پیس ہوتا ہے نا یہ لاسٹ والا یہ ایدر سے ٹوٹ کے اس سائد موڑ گئی تھی تو ایک منٹ کے لیے تو ایسے ہمیں لگا تھا کہ ان کی انگلی کا جو اگلا پیس ہے وہ گر گیا تو یار پتا نہیں کیا ہوا ہے کس کی نظر لگی ہے مجھے نہیں بتا کیا ہوا تو مطلب آدھ سے کبھی کبھی ہوئی جاتے ہیں اور اتنا بورا حادثہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوا بلیو می میں آپ لوگوں کو بتانے ساتھ ہوں تو میں موت کے مو سے باپوسایا ہوں یہی سامجھ لیکن میں بہت کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے بلکل یہ مجھے کہتے ہیں کہ ایسی میری سیچویشن ہو گئی تھی کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میرا آخری لمحہ ہے اور یہ یعنی امی کے گھر سے ہم ابھی نکلے تھے امی لوگوں کو ہمیں الویدہ کرنے کے لیے جو اوپر ٹیریس ہے وہاں پہ ہی کھڑے تھے اور بلکل ایک منٹ کا فاصل ہے جہاں پہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا ٹھیک ہے تو میں نے ایک دم سے میں اٹھی میں نے ان کو بائک کے نیچے سے بائک سائیڈ پہ انہوں نے خود ہی امت کی بائک سائیڈ پہ ہوا انہیں بائک کے نیچے سے نکالا اور میں نے ایک دم سے امی کو آواز دی نا کیونکہ وہ ٹیریس پہ ہی ابھی تھے میں نے امی کو کہا میں نے کہا بھائی کو بھیجے ہیں خالد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا نا تو مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا تھا اس ٹائم بس میرے آنسوں نہیں روک رہے تھے اتنی سوئر قسم کی کنڈیشن تھی نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی مطلب لوگ کہتے ہیں کہ سپیڈ کی وجہ سے ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ لیکن اُنس دن تو ہمارا بائک بہلکل نورمل سپیڈ پہ تھا اتنا کوئی ہم نے سپیڈ ریسنگ والی سیچویشن بھی نہیں تھی لیکن بہت بری حالت تھی اتنا بڑا حادثہ پیش آیا میں کہتے ہوں یار جہاں پہ انگلی ٹوٹ سکتی ہے وہاں پہ ہمارے سال کچھ بھی ہو سکتا تھا تو بس اللہ پاک نے مہربانی کیا موٹسیکل سے ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے تو ہوش ہی نہیں ہے تو میں ایسی سیڈیوں میں بیٹھا ہوا تھا تو سامنے ایک ہمارے بڑوسی کا گھر رہ تقریبا اللہ ہم کو خوش رکھے بس انہوں نے ایک دام گاڑی نکالی امروڈنسی میں تو ہم نیچے کلینک میں چلیں گے ساتھ ہی امارا ایک کلینک ہے تو کلینک والوں نے پہلے تو میرے ٹکنے پہ یہ شٹی کی تو جب انہوں نے فنگر کو دیکھا تو ایک بار ان کے اونکھیں بند ہو گئی کیا اسی سیچویشن تھی تو انہوں نے ایک دام ہمیں ریفر کر دیا ہوسپیٹل میں تو جس ہوسپیٹل میں ریفر کیا وہ اللہ ان کا بلا کرے ہمارے ساتھ ہی سے گاڑی والے تو انہوں نے جب ہمیں ہوسپیٹل میں مچایا تو ہوسپیٹل میں جا کر انہوں نے میری فنگر دیکھی پھر ان کی بھی آنکھیں بند ہو گئی ایک بار ہوسپیٹل میں بہت خراب تھی تو انہوں نے کھنچ کھنچ کے تھوڑی سے ہڈی چڑھا دیا جو جھوڑ ہوتا ہے یہ چڑھا دیا تو اس کے بعد میں کہتے ہیں پلاسٹک صدری ہو گئی کیونکہ سکن بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئی یعنی کہ سکن غائب ہو گئی جو گوشت کا جو لو تھڑا سا ہوتا ہے وہ بلکل سیرے سے غائب ہو گیا تھا صرف ہڈی ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا ہے دوسرے ہاتھ میں ویڈیو بنا رہی ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی کہ ایکشلی ہم امی کے گھر ہیں یہاں پر کوئی ٹرائپورٹ وغیرہ نہیں ان کی حالت بہت زیادہ خیراب تھی یہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں یہ لیٹل فنگر جو ہے یہ بلکل ٹوٹلی ڈیمیج ہو گئی اور اس کے پیچھے بھی یہ ایک ہے یہاں پر بھی تقریباً بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئی تو پیچھے ہم رہنے scripturesہ ہم نے اگلے نیکس ہسپٹل میں ہمیں refer کر دیا اور فیملی رولپینڈی میں وہاں refer کر دیا اور ہم نے کہا کہ ایک دم ہاں پہنچے گیا لگے ہمارے پاس اس کے لیے پلاسٹک سچری کا کوئی اکسسٹم نہیں ہے اس لی آپ کو پہنچے جب وہاں پہنچے جب وہاں گے تو رات کے تقریباً دائی بج ہمارے دائی بجے ڈائی بجے در ایک ڈاکٹر ہم کو ملا راکٹر کہتا ہے ابھی تو میں اکیلا ہوں تو یہ دو تین آدمیوں کا قوم ہے میرے لئے تو مشکل ہے آپ کسی طرح سے رات گزاریں تو صبح آجائیں مطبب ان کو یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ اتنا پین میں آئے اتنی تکلیف میں آئے مطبب یہاں کے گورورمنٹ ہسپیٹلز کا کوئی حال نہیں مطبب گورورمنٹ کیا سیول جو ہیں ان کا بھی کیا ہے یہاں سے ہم لوگے کہتے ہیں آپ پین کل اور کھالیں تو رات نکالیں سوچیں آپ ایک آدمی کی آڈی نکلی ہوئی ہے اس کا فنگر سے بینڈ ہو کے باہر آ چکی ہے بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے پھر بھی وہ مجھے صبح کے لیے ڈال دی آدمی کیا کر سکتا ہے میں تو اتنا ہوش میں بھی نہیں تھا تو ہم لوگ پین کل اور گر آلی تو گہر آگے بڑی مشکلوں سے وہ رات رات ہی تقریب ان صبح چار بجے گہر پہنچے دو رات پوری رات ہم لوگ سوئے نہیں ہے مطبب وہی کنڈیشن ماری ویڈیو بھی کافی دنوں کے بعد آری ہے مطبب ہم لوگ سیریسے غائب تھے تو میں نے انہوں نے بولا میں نے کہا تھوڑی سی اپ ڈیٹ ان لوگوں کو دے دیتے ہیں کیونکہ مجھے انسٹا پر میسیج بھی آ رہے تھے کہ آپ لوگ کہاں غائب ہیں تو میں نے سوچے چلیں آپ لوگوں کو انسٹا پر آنسر کرنے او سوری انسٹا پر بتا نہیں میں کیا بہت رہی ہوں یار ویڈیو بنا لیتے ہیں چھوٹی سی اور پھر آپ لوگوں کو شیئر کرتے ہیں کہ ہماری کیا کنڈیشن ہے پتہ نہیں ہوا کیا کیا سین ہے بس اللہ پاک اس طرح کی بورے حاصل سے بچائے اور ہمارے لئے بہت زیادہ آپ لوگ دعائیں کرنا کہ اللہ پاک ان کو جل سے جل سے جل سے یاد کریں یہ تقریباً انہوں نے پلاسٹک ستری کی ہے تو اس کے اندر میں ایک پینڈ سی ڈالی ہے فنگر کی اندر کہ وہ جوڑ جوڑ سلیپنا ہو کافی سنسٹیو کنڈیشن سے فنگر کی مجھے تو لگتا تھا کہ یہ کٹن کر نہیں پڑے گی یہ مجھے گھر آکے کہہ رہتے ہیں تھرز جے ہمارے ساتھ ہوا رات کو دوسرے دن فرائیڈے تھا اور ہم لوگوں کو فائی فیب کا دن تھا تو ہم لوگوں کو چھٹی تھی مجھے بھی چھٹی تھی انہیں بھی چھٹی تھی میں یہ ہی بتا رہا ہوں کہ انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے تو اس دن بولا کہ انہوں نے بولا کہ آج صبح تو چلو چھٹی ہے تو ہم مطلب صحیح انجائے کریں گے کل کی چھٹی کو اور ابھی ہم لوگ یہاں سے نکلیں نکل کے بلکل ایک منٹ کے فاصلے پر گئے اور ہم لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ لوگ دیکھیں نہ کوئی گاڑی نہ کوئی بائک یہ نہیں کی مین روڈ وغیرہ پر کہیں حالانکہ ان کا جو کام وغیرہ چار رہا ہے آج کل وہ صدر میں ہے صدر میں چار رہا ہے وہاں پر کتنا رش ہوتا ہے وہاں سے بچتے بچتے آ کے بلکل گھر کے پاس ان کے ساتھ یہ سیچویشن ہوئی ہے تو کوئی نہیں کہہ سکتے کہ اگلے پر انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا ہمیں بالکل نہیں بتاتا ہم لوگ جو سالوں کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں ہم نے کل یہ کرنا ہے پرسوں یہ کرنا ہے پورے سال کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں انشاءاللہ داتو نے بولا ہے کہ دو افتر بعد آپ آکے بن نکلوا دیں اور ٹونکے لگے ہیں ٹونکے تو انہوں نے ایسے لگائیں جا رہے ہیں کہ ہر ٹونکے عکا وہ اعتاد didnک میں کہا ہے ج Étام نکل یہ رہے ہیں اس کے امکابلے میں یہ اتنا کچھ نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ ٹانک پہ جو ایک کرایش کا دونہ ایدر سے کھینچ کے نکالا تھا بہت زیادہ دیکھیں اس کے علاوہ جو فنگر ہے اس کا تو کوئی حال نہیں ہے تو بس آپ لوگ دعا کیجئے گا ہمیں آپ لوگوں کی دعا کی بہت زیادہ ہے ہم لوگ گھر نہیں ہے انسان کا اگر دنیا میں جو دن لکھا ہوا ہے جو سانس لکھا ہوتا ہے وہ آدمی لیتا ہے تو موت کا کوئی بروسہ نہیں ہے کہ اس ٹائم آج جائے اللہ معاف کرے تو ہم لوگ وہاں سے اپنے گھر نہیں گئی یعنی جمعرات سے ہم لوگ یہاں پہ ہی ہیں کیونکہ جمعرات سے یہ جمعرات والے دن بارہ بجے ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ لوگ صبح چار بجے مطلب ایک ہسپٹل والا دوسرے میں بھیجے دوسرے والا تیسرے میں بھیجے کوئی حال نہیں ہے یار پاکستان کا سیریسلی میں تو کہتا ہوں کہ انسان کے پاس تھوڑا سا پیسہ اور وہ یہاں سے غائب ہی ہو جائے کوئی حال نہیں ہے تو خیر یہ صبح چار بجے آ کے گھر پہنچ جاتے ہیں چار بجے کے بعد پھر ہم لوگوں نے مطلب انہیں جوسوف وغیرہ دی اور جو چیزیں تھی وہ کی اور پھر ہم لوگ صبح کتنے بجے سات بجے یا چھے بجے ہم سوئے تھے اور پھر واپس آٹھ بجے جاگ گئے تھے آپ لوگوں سے بس دعا کی ضرورت ہے آپ لوگوں سے بس دعا کی ضرورت ہے آپ لوگ ہمارے لئے بہت دعا کریں بہت اللہ کا شکر ہے کہ زندگی پچھ گئی وہی نا کچھ بھی ہو سکتا تھا جہاں ایک فنگر ٹوٹ گیا وہاں بازو بھی ٹوٹ سکتی تھی ٹانگ بھی ٹوٹ سکتی تھی کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن اللہ پاک نے بچایا الحمدلیلہ الحمدلیلہ کی کوئی بڑا لاز نہیں زیادہ نقصان اتنا نہیں ہوا لیکن جو ہوا وہ بھی کام نہیں ہے مطبع ان کو دار بھولتا ہے جہاں پر بہت زیادہ دخوں میں یعنی کہ بلیک بلیک سے نشان آگے اور دھبے پڑھ گئے سخت سکین ہو گئی ہے مطبع ان کے لئے آج رات کو بھی یہ پوری رات جاگتے رہیں ٹھیک ہے تو خیر ہم نے یہی آپ لوگوں کو تھوڑی سے اپ ڈیٹ دینے نہیں تھی آپ لوگوں کو ہمارے لئے بہت دعا کیجئے گا ہمیں آپ لوگوں کی دعا کی ضرورتیں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹھیک ہے